اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل رمضان میں ہم سستے اور مزدار سموسے گھر میں بنا سکتے ہیں لیکن ہم سموسے فولڈنگ کے وجہ سے بزار سمگوا لیتے ہیں جو کہ مہنگے بھی ہوتے ہیں اور مزرے صحت بھی ہوتے ہیں سموسوں کی فولڈنگ بہت ہی آسانی سے ہو جاتی ہے تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور ہر سٹیپ کو فولو کرنا ہے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ میں نے فیلنگ کے لئے میکرونی یوز کی ہے میکرونی فیل کروں گی کیونکہ میں میکرونی سموسہ بنا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ میں اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے فولڈ کیا ہے کورنر جو ہے یہ ادھر آ رہا ہے آپ نے گور سے دیکھنا ہے ہر سٹیپ کو فولو کرنا ہے اس طرح سے دیکھیں یہ میں نے آٹا تھا اس کا تھوڑا سا مطلب لائی بنا لی ہے وہ یوز کر رہی ہوں تاکہ اچھے سے چپک سکے اس کو اچھے سے لگایا ہے اور یہ جو کورنر ہے اس پہ بھی میں نے آٹے کو لگا دیا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو اچھے سے پریس کر دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے لگ جائے اور بعد میں کھولینا ٹھیک ہے فرسٹ اپ یہ تھا آپ کا کہ کورنر یہ جو فرسٹ اپ ہے اس کو لگانا ہے اس سائٹ پہ اب سیکنڈ سٹیپ دیکھیں کس طرح سے یہ میں نے اس طرح ٹرن کیا ہے اس طرح کون شیپ آنی چاہیے اس طرح سٹیپ پہ یہاں پہ بھی آٹا تھوڑا سے لگا ہوں گی میں اور اس کو اچھے سے پریس کر دوں گی تاکہ یہ اچھے سے چور سکے ٹھیک ہے اب یہ کون شیپ بن جائے گی یہ کون شیپ بننا لازمی اگر آپ کی ٹیڑی میری بن رہی ہے تو آپ ایک دفعہ چیک کریں کہ آپ نے کس طرح سے فولڈن کی ہے ٹھیک ہے اب یہ بن گئی ہے اور اگر آپ کی اندر اس طرح سے بن جائے فیلنگ اب آ یہاں پہ ہم میں نے جو فیلنگ لی ہے اب وہ لی ہے میکرونی کی میکرونی سموسہ بنا رہی ہوں میں آپ نے جو بھی فیلنگ وغیرہ لی ہے وہ اس طرح فیل کریں ٹھیک ہے اب اس کا تھرڈ سٹیپ آتا ہے جس میں ہم جو سموسہ ہے اس کو فولڈ کر دیں گے فرس سٹیپ سیکنڈ سٹیپ اور یہ تھرڈ سٹیپ تھا بھی آٹا لگا رہی ہوں اور اس سموسے کو ہم جو فیلنگ تھی یہ دیکھیں اس طرح فیل کی اور اب یہاں پہ تھرڈ سٹیپ پہ اس کی فولڈنگ آ جاتی ہے پھرڈ سٹیپ جو تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ کتنا ایزیلی تین سٹیپ میں ادھے کے پروپر شیف بن چکی ہے اس طرح دیکھیں اس موسے کی شیف یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے اس میں ایزیلی یہ آپ سٹیپ فولو کریں اور اس طرح بنا لیں رمضان ہے رمضان کے سٹارٹ میں یہ آپ اس طرح کر لیں فریز کر کے رکھ لیں فریزر میں پورا رمضان ایزیلی بس نکالیں اور فرائے کریں ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں ہے ایزی سا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھ لگی ہو تو اپنے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ